ہی آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے آپ تمام لوگوں کی بھرپور تعلیوں میں بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے ڈاکٹر زاکر عبدالکریم نائکہ عبداللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاال حق و ذاق الباطل ان الباطل کا نازہوکا رب شریف صدری ویسلی امری وحلو الابدت مل لسانی افق و قولی اس پیچ پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دگر مذہب کے علماء جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے تعلیم انگریز میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ گلتیاں ہوں گے تو اس کو آپ نظر انداز کریں میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی جب ماں سے اللہ دس لاکھ سے اوپر لوگ تھے اور بارہ سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی گلتیاں ہوں گے تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں یہ میرے خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں تیتی سال پہلے انیس سو اکیانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں اور یہ لاس دو تین دنوں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ آج کے میرے تقریر چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک سب سے اہم ویپن ہے ہتیار ہے میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن سب سے اہم ہتیار ہے it can convert black into white day into night وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے سفید کو کالا کر سکتا ہے it can وہ ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپگنڈا ہو رہا ہے ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو انٹرنیشنل میگزین ہو انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو انٹرنیشنل سوچل میڈیا ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں فہلائی جا رہی ہے جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے ہم مسلمان انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ماہر ہیں بولی وڈ جہاں سے میں آیا ہوں میں بمبی میں پیدا ہوا اسے کہتے ہیں بولی وڈ وہ ایک ایسا شہر ہے دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے اور بولی وڈ کو آپ دیکھیں گے ون تھرڈ ایک تیہ ہی حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیوسرز ہو یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم ماہر ہیں ہم دیکھیں گے ایرابک میڈیا میں بھی ہم انٹرنیشنل میں ماہر ہیں لیکن جا تک کہ اسلامی میڈیا کا سوال ہے ہم مسلمان مسکین ہیں پیک وڈ ہے کمزور ہے کیوں ہم جب بزنس کرتے ہیں تو آلی شان آفیس آلی شان گاڑیاں آلی شان ایکوپمنٹ انٹرنیشنل میڈیا کے لئے بیسٹ کامیرہ دے دنیا کے لیکن دین کو پریزن کرنے کے لئے اللہ کا پیغام پھیلانے کے لئے جو ٹیکنولوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامیک سٹلیٹ چینل ہے تو ان کے کیمیرہ کو میں کہتا ہوں ٹائی کیمیرہ ہلونی کے کیمیرہ جو بینڈویڈ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامیک چینل ٹو میگا بیٹ ٹری میگا بیٹ کچھ چینل کے ون اینہ ہاف میگا بیٹ ایک سٹلیٹ چینل یا دو کبھی کبھی تین چار جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویجن دیکھیں گا تو تین چار میٹ پہ اس کو آف کر لیں گا اسی نکتے نظر سے دوہزار پانچ میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامیک سٹلیٹ چینل قائم کرے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی پیس ٹی وی انگلیش دوہزار چھے میں جنوری میں اور ہمارا میار دگر اسلامیک سٹلیٹ چینل نہیں تھے لیکن جو بیس سٹلیٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت سٹار ٹی وی ٹاپ انٹرنیشنل ہم اس کو میار میں رکھ کے ہم نے ایک سٹلیٹ چینل قائم کیا اور ہماری جو گرافکس تھے وہ اسی طریقے سے امدہ تھے جس طریقے سے انٹرنیشنل میں میڈیا استعمال کرتی تھی اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو جو براڈکاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم دوہزار پانچ دوہزار چھے تو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا ہم نے وہ کیمرہ استعمال کیے اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیش ٹی وی انگلیش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامی چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا ماشاءاللہ اور اس کے مشاہدین سو ملین دس کروڑ ہوئے الحمدللہ ہمارا پیش ٹی وی انگلیش ہم نے ٹین میگا بیٹ استعمال کیا ٹین تقریباً تین سے چار یا پانچ اسلامی سیٹلیٹ چینل ایک پیش ٹی وی میں آئیں گے تو اس کی کالٹی جو ہے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو تو احسان سب سے بیسٹ کرو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند دے جو سب سے بہترین ہیں تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بیسٹ ایکپمنٹ استعمال کرے بیسٹ بینویٹ اور ہمارا سیٹلیٹ چینل پیش ٹی وی انگلیش پندرہ سیٹلیٹ میں تھا پندرہ ایک نہیں دو تین نے پندرہ سیٹلیٹ دو جار نو میں ہم نے دوسرا سیٹلیٹ چینل قائم کیا پیش ٹی وی اردو جس کی ویورشپ الحمدللہ آٹھ کروڑ ہے دو جار گیارہ میں ہم نے پیش ٹی وی بنگلہ قائم کیا جس کی ویورشپ پاچ کروڑ ہے اور دو جار پندرہ میں ہم نے پیش ٹی وی سینی پیش ٹی وی چینل قائم کیا جس کی ویورشپ دو کروڑ ہے الحمدللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خاندان غلط چیز نہ دیکھے جو چیز ہمارا دین کہتا ہے کہ غلط ہے تو ہمیں کچھ اس کا اچھا آلٹینیٹ دینا ضروری ہے اگر ہم کمزور کالٹی کے چیز کا استعمال کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے تو آپ کیسے لوگ کو متاثر کریں گے ہمیں ایسے کالٹی دینا چاہیے کہ لوگ اگر ٹی وی کھولے تو چینل چینج نہیں کریں گے دوہزار پندرہ میں جو ہماری پالیسی تھی کہ سب سے بہترین کیمرہ استعمال کرنا بروڈکاسٹ انڈسٹری کے لیے اسے ہم نے تبدیل کی میں نے کہا کہ ابھی ہم بیسٹ کیمرہ بروڈکاسٹ انڈی کا استعمال نہیں کریں گے بیسٹ کیمرہ بروڈکاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم تھا ہائی ڈیفنیشن دوہزار پندرہ میں میں نے کہا کہ ہم دوہزار پندرہ سے فلم انڈسٹری کا دنیا کا بیسٹ کیمرہ استعمال کرنے لگیں گے اور دوہزار پندرہ میں ہم نے سونی کے ایف فیفٹی سکس ایف سکسٹی فائیو ایف فیفٹی فائیو جو اس وقت دنیا کے بیسٹ کیمرہ تھے ایٹ کے جو فلم کے لئے استعمال کیے جاتے تھے استعمال کرنے لگے سونی تاجب میں آیا کہ یہ کونسا شخص ہے جو فلم جو ٹیلیویزن کے لئے فلم کامیرہ استعمال کر رہا ہے یہ کہا کوئی پاگل ہے اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہوں تو سونی نے مجھے جیپین میں انوائٹ کیا اور پوچھنے لگے کہ دنیا میں تھے کوئی فلم کامیرہ نہیں استعمال کرتا ہے ٹیلیویزن کے لئے آپ کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے کیونکہ اس وقت ایک کیمیرہ along with lens دھائے لاک ڈالر کھا 250,000 ڈالر ون کیمیرہ تقریباً سات کرو ایک کیمیرہ تو سونی مجھے پوچھنے لگی آپ کیوں آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ فلم کامیرہ جو 8 کے ہے آپ ٹیلیویزن کے لئے استعمال کر رہے وہ تو آپ بروڈکاست بھی نہیں کر سکتے تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سب سے بہترین بروڈکاست کیمیرہ خریدتے ہیں تو اس سے جو پروگرام بنتے ہیں وہ چار یا پانچ چار یا پانچ سال تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد چار یا پانچ سال کے بعد اس کی قولیٹی جو ٹیکنولوجی کے حساب سے کمزور پڑ جاتی ہے اور جتنے چینل ہیں نیوز میڈیا مثال کے طور پر جو نیوز دکھاتی ہے وہ ایک دو دن کے بعد اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے جو سٹار ٹی وی ہو زی نیوز ہو وہ جو ڈراما بناتی ہے پہلے بار جب ٹلیکاس کرتی ہے اس سے دو اشتیار سے پیسہ ملتا ہے اس کے بعد وہ پروگرام کے ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے تو شیلف لائف آف دہ انٹرٹینمنٹ پروڈکشن is ویری لٹل جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کا مین مقصد ہے آج پروگرام بناو پیسے کماؤ اس کے بعد پروگرام کو بازو رکھو لیکن ہم جو علماء کی تقریر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ علماء کی تقریر صرف چار یا پانچ سال کے لئے کافی نہیں ہیں وہ ہمارے بڑے علماء دین ان کا انتقال ہونے کے بعد ہم ان کے علم سے کیسے ہم مفید ہو کس طریقے سے ہم ان کا جو علم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں بیسٹ کالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو ایچ ڈی ایٹ کے میں ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً سات سے ستر سال تک ہم استعمال کر سکتے کتنے سال تک سات سے ستر سال اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا پوچھیں گا یہ کتنے مہنگے کیمرہ سات کروڑ گئی کیمرہ تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو ساتلیٹ چینل ہے پندرہ ساتلیٹ چینل سرکھوں لوگ کام کر رہے ہیں پورا بجٹ اب دیکھیں یہ یہ بہترین کامیرا خریدنے کے وجہ سے میرا بجٹ صرف تین فیصد بڑھتا ہے سال آران کتنا تین فیصد کیونکہ میری سیلیری سیم ہے تنکہ سیم ہے ساتلیر کا کس سیم ہے صرف ایکویمنٹ کا کس بڑھ گیا ہے تو تین فیصد میں جیزا خرچہ کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے چار فیصد لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود کر لے اسے سیف کر لیتا ہوں ساٹھ اور ستر سال کے لیے تو کون اچھا بزنسمنٹ جو احمد دیدہ سال جو احمد دیدہ ساپ سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اکتیار کیا ان کے تقریر میں پیش ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے تو میں کیا کیا میں ہیوی ایکویمنٹ خریدا ان کے دو سو گھنٹے کو اپگریڈ کرنے کے لیے میں نے ون بلین ڈارہ خرچا کیے دس کرو پاکستانی روپیے اور پھر بھی میں پیش ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کالٹی ویری پور کیونکہ اس ٹائم دیدار ساپ نے سب سے بہترین کیمرہ استعمال کیے تھے لیکن بروڈکاسٹ انڈسٹری کا فلم انڈسٹری کا نہیں لیکن افسوس کی بات ہے جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے ہمیں پاس اٹھرا کیمرہ تھے اٹھرا جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو زبط کیا جو غلط تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیٹر لے سکتے ہارڈ دش لے سکتے کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا لینڈ سے کیا ملے گا لیکن اللہ کا فضل ہے ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینو کیا لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے کیونکہ دوہزار سولہ میں ہجرت کی ابھی آٹھ سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فل کیمرہ خریدے الحمدللہ ایک کیمرہ اس کا لینڈز اس کا کیمرہ اس کا سٹین تین لاکھ ڈالر کا ہے تین لاکھ ڈالر ایک کیمرہ تقریبا نو کرو روپیہ ایک کیمرہ صرف اور ہم نے دس کیمرہ لیے اور انشاءاللہ ہمارا ایکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے ان کلاچی میں یہ پہلا دورہ ہوگا یہ اس نئے ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرہ کے لینڈز ہے انجینل لینڈز اور وہ لینڈز آپ پچیس تیس سال استعمال کر سکتے عام لینڈز آپ لیں گے آپ کو پانچ سال میں چینج کرنے پڑے گا تو میں خرچہ کر رہا ہوں لیکن وہ لینڈز جو ہے وہ پچیس تیس سال میں استعمال کر سکتا ہوں دنیا کے بیسٹ لینڈز ہے ہم نے کامیرا خریدی سونی وینش ٹو جو آج کے تاریخ میں ایٹ پوائنٹ سکس کے ہے ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے یہ انسکیجول ہے گورنس آپ کی محبت میں ہم آگئے یہ تو اوریجن لیکچر ہمارا پانچ اور چھے تاریخ کو ہے اور آپ کو خوش کبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سانیچر اور اتوار کو پانچ اور چھے تاریخ کو اس کا وینیو ہم نے چینج کیے اور ابھی اس گورنہ ہاؤنس میں انوائٹیز رہیں گے اور پیچھے جو میدان ہے جو باگے جنہ کا بارہ درہ انشاءاللہ لاکھوں کا مجمعہ سکیں گا تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے اور پانچ اور چھے تاریخ کو اس میدان میں رہیں گا انشاءاللہ اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے جب دیکھے کہ میدان بڑا تو ہم چاہتے تھے کہ اور تین چار کامیرا ایڈ کرے لیکن پاکستان میں یہ کیمرا موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کالٹی کے کیمرا ہائر کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سولہ یا پندرہ کیمرا سے ریکارڈنگ کریں یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو میں اس لئے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجئے لوگ اکثر بڑا ہی کرتے ہیں کہ میرے پاس روز روائے ہیں میرے پاس لمبوگنی ہیں یہ میرے کیمرا میرے روز روائے ہیں میرے لمبوگنی ہیں آپ روز روائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفکلٹ رہیں گے آپ کو حساب کتاب ہوئیں گا آپ لیکن یہ انجینل لینڈز اور سونی وینس ٹو کیمرا استعمال کریں گے دین کے لئے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی تو کیونکہ ہم امدار ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیچ ٹی وی پھیلنے لگا جیسے پیچ ٹی وی پھیلنے لگا تو جب ہی بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بننے لگتی ہیں بننے لگتی ہیں اور جس طریقے سے پیچ ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لئے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو خیئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی لیکن جو میرا پوائنٹ ہی در ہے نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لئے سب سے بہترین ایکوپینٹ استعمال کیجئے اور آج کے تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے سب سے بہترین جو ہے وہ سٹلیٹ چینل ہمیں پاس سپرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے وقت کی قلت ہے آڈیو میڈیا ہے ویڈیو میڈیا ہے ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوٹیک نہیں کیا ہے لیکن انشاءاللہ کر لیں گا تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لئے آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنیضبط اچھائی آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنیضبط اچھائی ٹلیویشن خراب نہیں ہے سوشل میڈیا خراب نہیں ہے سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرے اور ہمارے اللہ کے پیغام کو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں نو جوان ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے کمپیٹر کے سکرن پر چپکے ہوئے سوشل میڈیا پر ہم نہیں کہا سکتے مت دیکھو کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بات مانیں گے اکثر تو نہیں مانیں گے تو ہمیں اس سوشل میڈیا پر ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامی کارگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے کافی سال پہلے میں نے علم میں آیا تقریباً ساتھ یا ساتھ یا آنٹھ سال پہلے کہ جامعہ بینوری میں ما شاء اللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے شوشل میڈیا کا استعمال کریں اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامی کی دارے نے اسلامی مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈیفرنڈ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہے what is the difference between facebook and instagram آج کی تاریخ پر فیس بک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سوشل میڈیا ہے تقریباً تین بلین لوگ تین بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں نمبر ٹو پہ آتا ہے یوٹیوب ٹو پوائنٹ سکھ فائف بلین نمبر تھری پہ آتا ہے واتس اپ ٹو پوائنٹ فائف بلین پھر آتا ہے انسٹرگرام ٹو پوائنٹ فائف بلین ٹھٹ ٹک ٹاک انلیش ٹل لانگ ہم یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے کیا بینیفٹ ہے انسٹرگرام کا کیا بینیفٹ ہے واتس اپ کا لیکن پھر سے میں دھور آتا ہوں یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنیزبت حلال کے تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکے اللہ کے فصل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً چوبیس ملین ٹو پوائنٹ فو کروڑ فالوز ہے ماشاءاللہ لیکن جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام اسلام کا کام کر رہے وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوز ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے یا بہت کم بڑھنے دیتے جب شروع کیے تھے ہم نے میرا فیس بک بین ہو گیا تھا تو دو ازار تیرہ میں ہم نے پھر سے شروع کیے ایک سال میں چار ملین دوسرے سال میں آٹھ ملین پہنچ گئے تریسے سال میں بارہ ملین انہیں ایوریج لیکن دو ازار سترہ کے بعد ایک سال میں ایک ملین ابھی ایک سال میں ایک لاکھ یا دو لاکھ یا ہوتے اسے کہتے ہیں شیڈو بیننگ شیڈو بین مطلب آپ کے گروت میں وہ سپینر ڈال دیتے ہیں مطلب ان کے پاس ایگوریتھمز ہے کس طریقے سے وہ آپ کے گروت کو روکے پہلے پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیس کرتے تھے ماشاءاللہ پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ ابھی دو ہزار لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کوپی رائٹ نہیں ہے تو وہ ہی تقریر جو میرے چینل پہ دو ہزار تین ہزار ہے باقی لوگ کے چینل پہ پانچ لاکھ چھے لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے ویورشپ تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے ہمیں بلیک گول دیا ہے مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہیں وہ مسلمان ہیں اللہ نے انہیں بلیک گول دیا ہے پیٹرول دیا ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرے تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے لیکن ہم ہمارا پیسہ گلت چیزوں میں جایا کرتے ہیں اگر اور وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں اے آئی آرٹیفشل انٹیلیجنس یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورے دن بھی بات کیے تو کم ہے ابھی لیٹس نہیں بولوں گا میں لیکن لیٹ ٹیکنالوجی ہے اے آئی آرٹیفشل انٹیلیجنس جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا جو گرافک دیتنا ڈیفکلت آج آسان ہو گیا ہے آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے ہیں آسان ہے کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں آسان ہو گئے اس کے کئی فائدے ہیں اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے کیوں اے آئے وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر اے آرٹیفشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں نئے کے برابر اگر ہم اس آرٹیفشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کرے اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کرے تو اس سے بہترین ٹول آرٹیفشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لئے نہیں ملیں گا آج کے تاریخ میں اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستانیوں جو پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے چاہے سعودی ریبیا میں ہو دبائے میں ہو یوکے میں ہو چاہے ملیشیا میں ہو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیکنیو ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لئے استعمال کیجئے تاکہ اس کا عجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائیں وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب اب میں دعوت دوں گا بہت ہی اہم ڈاکٹر صاحب نے اس کی اجازت دی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوسن آرسن سیشن جو ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے خاص طور پر جو ڈیفرنٹ قسم کے علمی گفتگو ہوتی ہے اور میں اس کہنا سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا اگر کوئی ہمارا نون مسلم بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو سب سے پہلا حق اس کا ہوگا کہ وہ سوال کرے یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے اپنا پروفیشن بتانا ہے اور اپنا جو کوسچن ہے آپ کا وہ بلکل سپیسیفک ہونا چاہیے اور وہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی قسم کے فرقہ واریت یا اختلافی نوٹ پر براہ کرم کسی قسم کا کوئی سوال نہ پوچھا جائے تو ابھی کوئی کس مائک پر جی اس وقت میرے بات موجود ہیں میری ٹیم ذرا مجھے بتا دے گی کہ کس مائک پر خواتین سے کوئی سب سے پہلے سوال پوچھنا چاہتا ہے جی سب سے پہلے خواتین کو موقع دیتے ہیں جی جی میری بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام نصرت ناز ہے میں الہدہ انٹرنیشنل کی طالبہ ہوں صحیح بخاری کی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے دعویٰ کا کام ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں تو اس میں ہم حدیث کو بتاتے ہیں تو الفاظ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ ادھر سے ادھر نہ ہوں کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں بہت شکریہ خورنے صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوالات گیر مسلمان سے لیں گے تو اگر کوئی گیر مسلمان ہے میں چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جواب دوں اس کے بعد پھر مسلمان ہوگا انشاءاللہ تو کوئی بھی آڈینس کے اندر گیر مسلمان ہے جی کوئی ہے جی ایک ایک سوال ہمارے پاس موجود ہیں جی بلکل سے آپ اپنا نام اور آپ کا پیشہ کہہ سکتے تو کہ مجھے اور آسانی ہوئے گی جواب دینے میں ہمارے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں آپ کو کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے کوئی شکوا ہے آپ بینہ جزگ پوچھ سکتے ہیں ڈاکس صاحب پروفیسر منوج صاحب وہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ایک سوال پوچھیں سرو منگل منگلیے شیو سرو سادھی کے شرانیے ترمب کے گاوری نارانی نمستو تے میں اپنے وطن خوش خوش گوار ماحول میں سب سے پہلے ہم میری ماتر بھومی اپنے وطن کیلئے دعا کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ایشور پرمادما میرے وطن کو ہمیشہ سلامت شانتی کا گہوارہ بنائے رکھے خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو اور یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں یہاں پر خضاہ کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو اور خدا کرے ایشور کرے پرمادما کرے ہم تمام لوگوں کے لئے حیات جرم نہ ہو زندگی بھوال نہ ہو میں شریمت بھگوت گیتہ کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اسے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتہ انسانوں سے کیا کہتی ہے کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت کوئی مذہ بھی نہیں تھا ایک ارب چھہنوے کروڑ چار لاکھ بتیس ہزار سال کا ایک ایرہ ہے سناتن دھرم کا تو اس میں انسانوں سے کرشنہ نے کہا ہے شریمت بھگوت گیتہ میں کہیں انسانوں یہ میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تُو اپنی کرم بھومی کے مانبن سے نہ پا جائے گا اسی لئے تُو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر کیونکہ ترہ نشکہ آم کرم ہی تیرا کرتب یہ ہے اور تیرا کرتب یہی تیرا دھرم لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہیت کے لئے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارک ہے اس لئے اپنوں سے مقتو کر سماج کلیان کے لئے کرم کر کہ یہی موکش کیا مارک ہے جنت کا راستہ یہ بتانا اس لئے ضروری تھا کہ میرا جو سوال سوال ہے وہ ہماری اس ورث سے ہے اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے میڈیٹیرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے بیش میں مذہب رکھا جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے بھارت ہے پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ میرا چھوٹا سوال آپ سے اور میں میرا نام بتا نہ بھولیا مجھے بتایا کہ میرا نام پروفیسر منوس چوہان ہے میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں اور سینئر ایجوکیشنیس گول میڈیجسٹ ہوں اور سنتن دھرم کا اگڈائی ہوں بھائی صاحب میں بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے قتل ہوتا ہے اس کا سلویشن کیا ہے اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورننس آپ سے اور مفتی عبد الرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلیہ دیان کی جو کمپائیٹ ڈیو لیجمنی سپیشیلیٹی ہے تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ ہی چاہتے تھے ہمارے میزبان ہمارے گورننس صاحب اور مفتی عبد الرشید تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کی اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فدعویٰ سولیہ الامران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل کتاب اے اہل کتاب یعود نصارہ تعالو الہ قلمت سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اللہ نعمدہ اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرے یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں قل یا اہل کتاب قل اہل کتاب سے یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مقاتب ہوتے لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دگر مذہب سے آپ بات کر سکتے کوئی بھی دگر مذہب سے چاہے ہندو ہو کرشن بد جوز اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان گیر مسلموں سے تعالو الہ قلیمت سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے ہم اکسانیت پہ بات کریں اقتلاف کی بات نہ کریں اقتلاف ہے اسی لئے آپ اگر میرے لیکچر سنیں گے اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سیملیارٹیز بیٹوین اسلام ان ہندویزم اسلام اور ہندویزم میں یقصانیت اسلام اور عیسیت میں یقصانیت میرے میرے تقریر کا موضوع کبھی اقتلاف ہی نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی گیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں گلتیاں نکالتا ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل جس کو پی ایش ڈی پی ایش ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لئے قرآن اور انہیں اٹیس گلتیاں نکالے قرآن میں سائنٹیفک اور آٹھ سال تک کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا تو امریکہ میں سٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے میں نے کہا یہ دو ہزار کی بات ہے جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے اور اللہ کی مدد تھی صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائیلوگ جو شکاگو میں ہوا تھا سال دو ہزار میں فرسٹ ویلیم کی جو جو ان نے جو اوبجیکشن نکالے تھے میں نے سارے اوبجیکشن کا جواب دیا اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں لیکن جب مناثرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑھتا ہے تو الحمدلللہ اسی منج پہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک سیریس قویشن اگین سا بائبل آئی ایل آف ٹو ریڈ اگین مطلب اسی سٹیج پہ انہیں اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور اقصہ ہے سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے اور اگر آپ سٹیڈی کرتے ہیں کمپائیٹیو ویلیجن اتقابل ادیان کہ آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلیں گا سارے مذہب میں بنیادی توہید کی لیکن وقت جانے کے وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے کچھ لوگ بھول گئے تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھ نہ ہے تو اس کے ماننے والے کو مت دیکھو اگر آپ کو اسلام سمجھ نہ ہے تو مسلمان کو مت دیکھو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھ نہ ہے تو کرشن کو مت دیکھو بائبل کو پڑھو آپ کو اگر ہندوزم سمجھ نہ ہے تو ہندو کو مت دیکھ آپ وید کو پڑھ بھگو دیتا کو پڑھ اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھ نہ ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہے اس کو سمجھو پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گا میں نے ایک تقریر کی ہے concept of god in major world religions وہ تقریب اندر گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دگر مذہب میں اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑی تھی بھگوت گیتہ سے سب سے ہائیشت ہندو ازم میں وید آتا ہے وید اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتہ اور وید کے بعد اپنیشت اسے کہتے شروطی ہندو مذہبی کتاب کو دو دو قسم میں تقسیم کی جاتے ایک کو کہتے شروطی ایک کو کہتے سمرتی شروطی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے خدا کی طرف سے نازل کی جاتی اور سمرتی وہ کتابیں جو انسان ہونے لکھی شروطی میں آتا ہے وید اور اپنیشت آپ اگر چندوں کے اپنیشت پڑھیں گے چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر دو منطرہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکریت ورڈے ایک کم ایویدیتیم مینز تھوڈا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ اگر شویتہ سیتہ روپنیشت پڑھیں گے چپٹ نمبر چار شلوک نمبر انیس اس میں لکھا ہے ناتس سرپتی ما آستی پرتی ما کے معنی ہوتی ہے image painting photograph sculpture idol ناتس سرپتی ما آستی اس خدا کی کوئی پرتی ما نہیں کوئی photograph نہیں کوئی painting نہیں کوئی idol نہیں کوئی statue نہیں اور یہ چیز دورہ ہی گئی ہے یجروید میں چپٹ نمبر 32 شلوکہ نمبر دو ناتس سرپتی ما آستی اس خدا کی اس بھگوان کی کوئی پرتی ما نہیں کوئی photograph نہیں کوئی painting نہیں کوئی idol نہیں کوئی sculpture نہیں کوئی تسلیر نہیں اور ہندو 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 کی مذہبی کتاب پڑھیں گے چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو اس میں لکھا ہوا دورہ میں یا old testament میں اس میں لکھا ہے book of deuteronomy chapter number six verse number fourteen موسیٰ علیہ السلام کہتے شما ازرائیل ادنے ہینو ادنے خد یہ ہیبرو quotation ہے جس میں کہا گیا یور ازرائیل دل لارڈ او ازرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے لکھا ہے book of آئیزایہ میں chapter number forty two verse number eleven i even i am god and besides me there is no other savior میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے book of deuteronomy chapter number five verse number seven to nine book of exodus chapter number twenty verse number three to five اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything of any likeness of anything in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth thou shall not bow to them not serve them for i thy god thy lord is a jealous god اب بیٹرونیم اور ایکسیرس پڑھے گی اس میں لکھا آئے کہ آپ کوئی بھی اکس خدا کے متعلق اس دنیا سمندر میں ہو آپ خدا کا عقص نہیں بنا سکتے اسی طریقے سے اگر آپ میرے پوری تقریف سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنٹ صاحب پڑھیں گے جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر انہیں گرنٹ پڑھی اور جو انہیں جو گرنٹ پڑھی انہیں لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہی تھے اس ایک مذہب ہے ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنٹ صاحب جو گرو نانک نے لکھی تھی اور اس کے پہلے چپٹر پہلے کتاب نمبر چپٹر نمبر ون ورس نمبر ون میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے وہ خالق ہے اس کی پیدائش نہیں ہے اس کا اند نہیں ہے وہ دیالو ہے آپ دیکھیں یہ جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں بعد میں کہوں گا میں اور فکرزم میں ایک کو کہتے خدا جو منفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان منفیسٹ فارم میں ہے ان منفیسٹ فارم میں کہتے ایک امکارہ اور منفیسٹ فارم میں کہتے امکارہ اور اگر آپ گرو گرنٹ میں پڑھیں گے اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹ جو اللہ کے نام دیے گئے اس میں ست نامہ دہولی نیم اسے کہا گیا پروردگار اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی اسے کہا گیا خالق جو جو عربی میں بھی خالق ہے تو مانی وَلَمْ يَقُلَّهُ ایشور کے آپ عبادت کرتے ہیں یہ سور اخلاس is the test tone of theology جی litmus test جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں اب جس کے بھی عبادت کرتے ہے اسے سور اخلاس کے چار آیتوں کے میار پہ test کیجئے اگر وہ اس چاروں آیتوں کے میار پہ اترتا ہے ہمیں کوئی احرض نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے یہ پوری تقریر میری لمبی ہے تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکاح سکے وہ ہے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور رمی اقصہ ہے اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے تو میں کہتا ہوں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور رمی اقصہ ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سوری عمران میں سوران مطین آیت امریک سو تین میں آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے ہمارے وہاں دگر فرقے ہے دگر مذہب ہے اور جو چار اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ امام ملک امام ابو حنیفہ امام ملک امام شافع اور امام احمد بن حنبل میں اللہ ہے موسیع نول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں وہ ہمیں دین سکھانے کے لئے آئے لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کے وجہ سے محب میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے یا کوئی دگر ارگنائزیشن ہے اسی لئے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھائے قول این نی من المسلم اگر کوئی پوچھتے مجھے کوئی گلا شکوا نے اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا مدینہ میں اپنے آپ کو دیوبند ہی کہتا ہے مدنی کہتا مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کی لیکن اس کے وجہ سے آپس میں تقر آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے اور ہم دیکھیں اگر آپ تحقیق کرتے ہے یہ جو مذاہب ہے یا فرکے ہے اس کے اندر ڈیفرنس بہت کام ہے یقصانیت نائنٹی فائی پسنٹ کے اوپر ہے نائنٹی فائی پسنٹ اگر ڈیفرنس ہے اختلاف ہے تو دو فیصد تین فیصد چار فیصد ہم مسلمان یہ دو فیصد اور تین فیصد پہ جھگڑا گرے دے رہے آؤ ام اس بات کی طرف جو آپ اور ام اقصہ ہے ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبی میں ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاء اللہ ملین کا مجمعہ ہوتا ہے ہم مسلمان کے اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کر تو اس کو بھی بھولاتا ہوں میں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں زاخر بھائی کیا کر رہے آپ وہ آپ کے خلاف بات کر آپ اسے بھولا رہے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں میں قرآن میں کوئی بھی زاکر کو گالی دینے سے آپ کوئی جنت میں بینڈ نہیں ملے گا اگر کس کو میرے تقریح سے غلط فہمی ہیں انسان نے گلتی کر سکتے اور میں بھی گلتی کر سکتا میں بھی انسان ہو تو یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کا اصول لے یقصانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو جو آیت جو پڑی تھی سور عمران کی سوران وطین آیت وطین وات اسیمو بھی حبل اللہ جمع وغلہ تفرق آؤ ہم اللہ سبحانہ وطالعہ کی رسی کو پکڑے اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث اس کو پکڑو اور آپس میں مد بٹو اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نے لکھا وہ شیعہ سنی حنفی شافی حملی ملکی میں چاروں امہ کی عزت کرتا ہوں اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا شافی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن اہم بات ہے اور اگر کوئی فتوہ دیتا ہے چاروں امہ سے اگر فتوہ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا اکثر کیا کہتا مسلمان بھائی میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی ہوں فرق سنیں اکثر مسلمان کہتا میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں لوگ کہتا ای ایم اونی رائٹ ای 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 اگر ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور مثال ہم پڑھیں گے ہمارے سعبہ کے بارے میں اللہ کے رسول خور فراشد ان کے بارے میں کس طریقی سے وہ برطاؤ کرتے تھے اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو یہ بولنا چاہے یہ میرے نزدیک افضل ہے تو اگر یہ مسلمان سمجھ نہیں لگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلے جب تھے سیون سینجری ایٹھ سینجری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد پچیس فیصد ہے دو بلین اور کیا ہے ہمارا پاور کچھ نہیں تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اپ آفل فورس انشاءاللہ جی ہمارے پاس ایک اور نون مسلم برادر ہیں ہمارے یہاں پر اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی جناب سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں کومت پاکستان کا جنہوں نے دنیا کے ایک عظیم مولب کو سکولر کو پاکستان میں بلایا میں پچھلے پندرہ سال سے زیادہ سے میرا نام جعوید وزیر ہے اور میں مذہب کا طالب علم ہوں جعوید بھائی ایک منٹ رکھے گا وہاں ہمارے ایک نون مسلم برادر موجود ہیں وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں پہلے موقع ہم ان کو دیں گے جی بھائی آپ کا نام اور پروفیشن کیا ہے اور کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اسلام میرا نام مہیش شمار حاسیجہ ہے میں ممبر پروفیشنل اسمبلی ہوں اہم کیوم پاکستان سے میرا تعلق ہے سب سے پہلے پہ ڈاکٹر زاکرڈائکس آپ کو بہر مسلموں کی طرف سے خوشحامدید کہوں گا اور جس طریقے کا ریسیپشن آپ کو ملائے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے فیورٹ انڈین بھی ہیں میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ بینگ ای میمبر آف پروینشل اسمبلی ہمارے پاس بہت سے فورس کنویجن کے کیسز آتے ہیں جس میں ناوالک جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی محبت میں لو میریج کر لیتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں اس قسم کی قبولیت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی انسان کی محبت کسی پیسے کی لالچ یا کوئی بھی اور ریزن ہو اس قبولیت کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے میرا سوال ہمارے محبت میں نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنویجن کی قصے ہے اور کہا کہ اگر کوئی کنورڈ کرتا اپنے آپ کو دین کو تبلید کرتا ہے تبدیل کرتا ہے چاہے محبت کے وجہ سے یا کسی کی چاہت میں تو کیا اسلام میں جائز ہے مہیش بھائی فورس کنورڈ اور کوئی لف کے وجہ سے کنورڈ کرتا ہے سیم نہیں ہے فورس کنورڈ کے معنی کس کے سر پہ بندوق رکھ نہ بولنا بھی قبول کرو یہ مذہب کو یا کسی حرام ہے اللہ فرماتے سورہ بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھ سٹھ میں سوری میری اردو میں گنتی اور کم زور ہے ایک دو تین اچھی لگی اس کے بات سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو اقراف دین کہ اسلام میں ہمارے دین میں کوئی جبردستین کمپلشن نہیں تو فورس کنورشن مطلب کسی کو دھمکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا کہ آپ کریں گے اسلام کو فورس کنورٹ کیا مطلب بندوق رکھی تو یہ اسلام میں حرام ہے لیکن آپ کا سوال ہے اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اگر بنا کوئی پریشر بنا کوئی پریشر اگر کوئی گیر مسلم چاہے ہندو ایسائی ہو کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ اقدم افضل نہیں ہے لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے مانتا ہے کہ مانتا ہے یا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے افضل نہیں ہے کیونکہ انہیں محبت کے وجہ سے کی لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھاک کے کہ اس نے محبت کے وجہ سے اسلام قبول کی یا نہیں اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے کوئی تلوان نہیں رکھتا ہے وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی عام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور دبستستی اسے ایکسپ کیا جانا چاہیے اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر ہے تو ہم نہیں کہ سکتے کہ مسلمان نہیں خوب دانس سے کوشتن میں درخواست کروں گا خواتین کے اندر سے کوئی اگر سوال پوشنا چاہے کوئی میری بہن میری بیٹی سوال پوشنا چاہے پلیز اس میں بلیس فیمی لاوز ہیں اور پنشمنٹ پی پریسکرائب کی گئی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیوٹی سینسیٹیوٹی اور اس کے جو بہن درہ ہم دیکھیں گے پہلے اگر کوئی گیر مسلم ان کے سوالت کو پہلے ہم جواب دیں گے آج آج اس مجلس میں گیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف اگر کوئی گیر مسلم ہے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے بھلے اسلام کے خلاف ہو آپ کو کوئی شک ہے کوئی شبہ ہے یا آپ کچھ چیز اسلام کے کوئی قانون سے آپ سہمت نہیں ہے یہ موقع ہے آپ پوچھ سکتے میں جوان ہوں میری داری سفید ہے لیکن ماشاءاللہ میں دل سے جوان ہوں اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے پاس عام طور پہ کھلے مجمع میں ازازت ہوتی نہیں کہ دین کے بارے میں کچھ اختلاف کرے لیکن یہاں ہمارے مجمع میں جو بھی آپ کو سوال ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں اس کا جواب دینے کے لئے کوئی محفوظ ہے آپ گورنر ہاؤز میں پاکستان میں ہم دنیا کو دکھانا چاہتے سیٹلائٹ کے ذریعے کہ پاکستان میں بھی گیر مسلم محفوظ ہے ماشاءاللہ جی بھائی آپ سوال پوچھئے گا جی سوال پوچھئے آپ آپ کا نام میرا نام جعوید وزیر مسیح ہے بھائی صاحب گیر مسلم اور میں مذہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں بھائی صاحب آپ مسلمان کے گیر مسلم ہیں جی میں کرسچن ہوں جی جی پوچھ سکتے سوال میں آخری نبی محمد صلی اللہ مسیح بادشاہ نے بنا دی اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ کچھرہ پھیکتی تھی لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے اس کا کیا ہوا کہ دو تین دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پر پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دی اس پر سوال آرہوں سوال آرہوں نا بھائی انٹرپ کیوں کرے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ وآلہ 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 وہ جب بیوار نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بڑھکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ وآلہ 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 نبی جو سرور کائنات رحمت العالمین ہیں وہ ان کی تمارداری کرتے ہیں وہ آپ کی اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ وآلہ 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 نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا آخری آخری الفاظ ذرا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی ابن صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے عجرت کی ابی سینیہ کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی اور ذکر کے قارج جو کچھرہ پھکتی تھی اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اپنے الفاظ اسمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تو کیوں جب اللہ کے رسول ححمت العالمین ہے تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیاسی میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ جو کہتے ہے کہ وہ کرشن ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ جو لوگ کہتے ہے میں نصارہ ہوں اور قرآن میں ایک تیہ حصہ one third of the قرآن one third of the قرآن is address to مقاتب یا حلال کتاب یا حلال کتاب کہو اہل کتاب سے یعود اور نصارہ سے ایک تیہ حصہ قرآن مجید کا تقریبا اہل کتاب سے مقاتب ہے راب کا سوال کہ اللہ کے رسول حمد العالمین بے شک ہے قرآن کے آیت سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکیس سو سات وما ارس اللہ کا اللہ رحمت العالمین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجائے سارے عالم کے لئے سارے انسانیت کے لئے وہ بے شک ہے اس پہ کئی کتاب لکھے گئی اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہے اس کی وجہ جاننا نہیں دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے اگر وجہ اکدم صحیح ہے میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہے اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھی رہا ہے تو مجھے بھی اسے نفرت آئیں گی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسیح ہے آپ سمجھے نا تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاتکار کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے رحمت العالمین کیا بولیں گے سلام بولیں گے آپ اس کو کیا کہیں اگر آپ بلاتکار دیکھ رہے زنا بل جبر ہو رہا اللہ کے رفض کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہے تو ہاتھ سے رکھو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو زبان سے نہیں رکھ سکتے تو دل میں کوس ہو یہ مثال دے رہا ہوں میں میں نہیں کہتا ہوں کیا برے انسان ہیں میں اکیلے ساتھ نہیں میرے تو بہت اچھے دوست ہیں بلکہ بہت سے امان میرے دوست ہیں ماشاء اللہ اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی گلتی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کی اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے ہمارے امان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں اور ہم خموشی سے ایک گدر کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے میں اجتماعی بات کا رہا ہوں ابھی پچھلے دنوں یہ پورا بھائی صاحب بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے تقریر کا سیشن نہیں ہے تقریر کے سیشن کے لئے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے آیت ہے جتنے بھی گیر مسلمان ہے سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے اگر آپ کچھ غلط کام کی اور کوئی نفرت کرتا ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چوتیس سورہ فوسیلت کیاپٹر فورٹی ون ورس تھٹی فو اگر اگر کوئی آپ سے برا برطا کرتا ہے تو قرآن فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے اچھا برطا کرو آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائیں گا یہ قرآن کیا آیت سورہ فوسیلت سورہ اکتالیس آیت نمبر چو سٹھ تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نون پریکٹس مسلم ہو مطلب ہر مسلمان تو میں نیک اچھا ہے اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے آپ جیسا کہے کہ پورے قوم پہ چڑھو کرنا بلکل غلط ہے اسلام میں بھی نہیں ہے اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حق دار ہے اس کو سزا مل نا چھے اس کا مطلب میں پوری قوم ان فیکٹ اگر آپ ہشٹری پڑھیں گے آپ تاریخ پڑھیں گے آپ تاریخ میں پڑھو چاہے وہ چھٹی صدی کی ہو ساتھویں صدی کی ہو اٹھی صدی کی ہو آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے وہ اسلام کے رول میں اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو تو جتنے گیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کیوں اسلام میں ہیں کہ آپ کو اسلام قبل کرنے کے کرو نہیں کرنے کا نو پرابلم ایک جذیہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں تو جذیہ ٹیکس آپ دیتے آپ قبول کرتے اور جب جذیہ ٹیکس دیتے آپ کو ملتا ہے اسلام میں کہتے دمی اور آپ اگر اسلام شریعہ رول کے اندر گیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے آپ کو کوئی چھونے سکتا ہے اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لنجے کی بھی دروت نہیں باقی سب مسلمان کو لنجے پڑھیں گا اور جذیہ بہت کم ہے انکم ٹیکس کا تو سمال پسنٹیج ہے اسی لیے اسی جو کرشن تھے عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے ارثو ڈاکس پروٹیسٹن کیتلکس خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کو قتل کرتے تھے اور جب ان لوگ نے کونسانس انتیوپل کو تو مسلمانوں پر ظلم کیا تو جب سلال دن ایوبی نے کونکر کیا تو عیسائی لوگ ڈرے ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آگئی تو انہیں کہا میں سلال دن ایوبی ہوں میں مسلمان ہوں آپ میرے راج میں محفوظ ہیں اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ کرشن عیسائی چاہتے تھے کہ سلال دن ایوبی رول کرے تاکہ وہ قرآن کو پڑھئی حدیث کو پڑھئی اور اس میں آپ دیکھیں یہ کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے گیر مسلمان کو دعوت دو قبول کرتے اچھی بات نہیں قبول کرتی کس پہ جو دبست ہی نہیں اگر کوئی اسلام ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے اسے ڈسٹروی کرنے کی زیادت نہیں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے اسے مصول ہے وہ فتنہ کر رہے تو الگ بات ہے تو ایک اسلام ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان اور میں مثال دیتا ہوں میری جام میں سے آ رہا ملیشیا ملیشیا میں ہندو پوائنٹ تین پسنٹ ہے آپ کمپیر کریں گے بیٹوین انڈیا جس طریقے سے انڈیا مائنوریٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے ہم فورٹین پوائنٹ سری پوائنٹ ملیشیا میں سکس پوائنٹ ٹو پسنٹ لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے اتنے اچھے مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں لیکن ملیشیا میں جا رہتا ہوں میں جانتا ہوں اتنے رائٹس ہیں ان کے پاس اتنے حقوق دی گئے تو اسلام کے اندر گیر مسلمان محفوظ ہے صرف فتنہ نہیں کرنا چھے کہ قرآن کہتے فتنہ قتل سے اور خراب ہے تو تو گئر مسلم صرف گئر مسلم ہونے کے وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو غلط ہے hope dancers is a question ڈاکس صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے دوران جو pin drop silence ہوتا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ تقریبا دس ہزار کا مجمعہ بیٹھا ہوا ہے اور pin drop silence یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجود ہے کوئی انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ چاہے جانے والی شخصیت ہیں کوئی اور غیر مسلم میرا بھائی یا بہن اگر سوال کرنا چاہے تو مائیک پلیز جی اسلام علیکم میرا نام حسن میرے دوست شازیب ندیم کی طرف سے جو ایک کرشن ہے انہیں نے بائبل میں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا اس کے علاوہ انہیں پڑھا کہ خدا کی طرح جسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا ایسے عیسیٰ پانی پہ چل سکتے تھے انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہیں تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے جبکہ وہ ایسی چیزوں انہوں نے پڑھی ہیں دوسری بات یہ کہ میرے دو بچے ہیں اور میں چھوٹا سوال ایک وق میں سوال کا جواب شکریہ میرے مائک کو آخمت کیجئے جزا اللہ میں سب نے کہ ان کے ایک سائی بھائی ہے اور سوال کہ اس علیہ سلام نے مردے میں جان دالی اور پانی پہ چلے تو یہ سب جو موجزہ ہے وہ ثابت نے کرتا ہے کہ وہ خدا ہے اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسی علیہ سلام میں کوئی بھی مسلم اگر عیسی علیہ سلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہم مانتے ہیں کہ عیسی علیہ سلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر چھے ہم مانتے ہیں کہ عیسی علیہ سلام بنا والد کے پیدا ہوئے ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے ہم مانتے ہے کہ عیسی علیہ سلام نے مردوں میں جان دالی اللہ کی مدد سے ہم مانتے ہے کہ عیسی علیہ سلام نے اندوں کو روشنی دی اور جس کو قوڑ تھا لپریسی تھی ان کا علاج کیا اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں ہمارا جو یقین نے عیسی علیہ سلام کے بارے میں ایک ہے لیکن ایک ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے اکثر عیسائی کہتے ہے کہ عیسی علیہ سلام خدا ہے اگر ہم بائبل پڑھیں گے بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھئے بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسی علیہ سلام خود کہتے ہے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے یہ دکھا بائبل میں کیا عیسی علیہ سلام خود کہہ رہے ہے یا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں ذاکر نائک آج عیسی قبول کرنے کو تیار ہوں میں باقی مسلمانوں کے مسلمانوں کو یہ کہنے کے لئے نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں عام مسلمان نہیں کہہ آپ نے بائبل پڑی تو آپ کو پتہ لگیں گا کیا بائبل میں لکھا ہوا ہے گوسپل آف جون چیپٹر نمبر چودہ ورس نمبر ٹوئنٹی ایٹ میرے والد میرے سے مہان ہے گوسپل آف جون چیپٹر نمبر ٹین ورس نمبر ٹوئنٹی نمبر گوسپل آف جون چیپٹر نمبر گوسپل آف میٹھو چیپٹر نمبر ٹوئی ورس نمبر ٹوئی ایٹ میں شیطانو کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے گوسپل آف لیوک چیپٹر نمبر گیارہ ورس نمبر بیس میں اللہ کی مدد سے شیطانو کو بھگاتا ہوں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر پانچ آیت نمبر تیس مجھے عادت انگریزی پہ بولنے کی عیسی علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں کیونکہ میں خود کے طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں وہ ہی مانتا ہوں جو میرے اببہ کہتے ہے میرے خدا کہتے ہے یہ لفظ می فادر بائبل میں عیسی علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لئے بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف جون چیپٹر نمبر پانچ آیت نمبر تیس میں کہ عیسی علیہ السلام کہتے ہے میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہے اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسی علیہ السلام مسلمان تھے انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا عیشور تھے اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں وقت کی قلت ہے جو آپ کا سوال ہے کہ عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی وہ تو قرآن میں بھی لکھے لائے عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی بی اذنی اللہ لیکن موجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں جاننے کے لئے وہ خدا ہے کے نہیں اسلام میں موجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو اور کئی پیغمبر کے پاس موجزہ تھے اور بائیبل میں بھی لکھا ہے بائیبل میں اگر آپ پڑھیں بائیبل میں پڑھیں گوسپل آف مینسیو چپٹر ٹونی فور سویڈی فور کہ بھوز سے عیسی علی سلام آئیں گے ڈھونگی عیسی علی سلام آئیں گے جو آپ کو بے اقوب بنائیں گے اور will also deceive the elect انہیں جو elected لوگ جو بارہ اپوسل تھے ان کو بھی بے اقوب بنائیں گے انہیں موجزہ according to the بائیبل is not the test آپ سمجھ موجزہ کرنا کوئی test نہیں کہ خدا بن جاتے جتنے بھی موجزے ہوئے اللہ نے کیے بھلے کہ عیسی علی سلام کے ذریعے یا موسی علی سلام کے ذریعے لیکن جتنے بھی موجزے ہوئے وہ اللہ خود کرتے ہے اپنے نبی اپنے رسول کے ذریعے تو ایون بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ موجزہ کرنے سے کوئی بھگوان نہیں بن جاتا اشوان نہیں بن جاتا خدا نے بن جاتے اکثر رسول ایون آپ پڑھیں بائیبل میں موسی علی سلام نے لکڑی پھیک وہ صاحب بن گیا تو خدا ہوگی ہو موسی علی سلام نے لکڑی پھیک جب عیسی علی سلام نے مردوں میں جان ڈالی انہیں ایک انسان کو جان دی موسی علی سلام نے صرف جان نے دالی اینیمل کنگڈم ایک پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں تبدیل کی ایک لکڑی کو پھیکا جو پلانٹ کنگڈم میں اس میں جان دال کے اینیمل کنگڈم سنیک میں تبدیل کیا تو کون سا بڑا موجود ہے کون سا بڑا موجود ہے انسان میں جان دالنا یا لکڑی کو سام بنانا سائنٹ لکڑی کو سام بنانا مطلب جان بھی دالی اور پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں کیا تو آپ کو کہنے پڑھیں گا کہ موسی سلام بھی کہنے خدا جاننے کے لئے ٹیسٹ جو میں نے کہا تصور اخلاس اور جو میں نے جو حوالی دے بائبل کی جی بہت شکریہ